موسیقی کہ خلق دھری کہاں سے کہاں تمہارے لئے بوشم میری تعلت ہے عالم تیرا قلبہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابك يا نور اللہ انشاءاللہ کاری صاحب سے جو ہے وہ ہم سرائی کی زبان میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ بلکل آئی صاحب جو ہمارے ہیں پہلے تو تسی اے بتاؤ سانوں کے اے سلسلہ مختلف زبانہ والا اے تھے کیسے دیکھا جا رہا ہے کیا اس دے فیڈ بے کے توڑے ڈال کچھ بتاؤ ساڑے باستے میں ایسی بنجابی بولنگا تو ماف بھی کر دینا تو الحمدللہ رب العالمین مصفلات و السلام علی سید الاملیاء والمرسلی ماشاءاللہ بڑی خوشی تھا ہی ہے کہ آج دائے سلسلہ باب المدینہ میں چوئی آنگا کہتے ہیں ماشاءاللہ مدینہ تلولیہ بلکلتان شریف تومی براہ راست سلسلہ مدنی چینل تلاشر تھینا پیئے تسانی خوش کی سواتی کے تسان آج سارے درمیان اتا موجود ہو بلکلتان تے الحمدللہ بڑا زبدت فیڈبیک آنا پیئے کہ حکمہ ہوا دی تعداد ہے ماشاءاللہ لکھا لکھا دے حساب نال اتا سرائے کی بولنہ لے سمجھنہ لے موجود ہیں جنہیں انہیں دی لینگویجی گال کرے سن سن سو تے او الحمدللہ بڑے متاثر بے تھی دعوت اسلامی دے مدنی ماحول دنال الحمدللہ لکھا لوگ بابستہ ہیں پیار کریں آشکان رسول دائے علاقہ ہے مدینہ الولیاء ہے میں شمار اولیاء اتنا تشریف لہن آئے ہیں دے آنے پہن ماشاءاللہ ہن اولیاء باقی ماشاءاللہ پنجابی سمجھنہ لے اے بھی لکھا ماشاءاللہ آشکان رسول ہیں بلکہ پنجابی نے تعداد ماشاءاللہ زیادہ ہے اپنا پنجاب ہے کہ مہو زبردست ماشاءاللہ آشکان رسول ہیں پوری دنیا ہے جو میں امیرہ علیہ السلام آج کو لنچہ قریباً بی سال پہلے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر پوری دنیا اچھ دین بھی خدمت کرنا چاہدے ہو کہ پنجاب اچھ زبردست مدنی کام کرو پوری دنیا دا کام طورے کو لکھ کٹرول تھی مہاناللہ مہاناللہ کیا بات ہے مدینہ کی اور یہاں ناظرین کو یہ بتاتا ہے چلوں کہ صرف سرائی کی زبان نہیں ہمارے الحمدللہ سلسلے میں میمری زبان کے مبلگ بھی موجود ہیں پشتو مبلگ بھی موجود ہیں سندھی مبلگ بھی موجود ہیں الحمدللہ پنجابی بولنے والے مبلگ دعوت اسلامی موجود ہیں آئیے سلسلے میں پہلی حدیث پاک اور وہ بھی بخاری شریف کی شامل کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عُوطیتُ جوامِعَلْ کَلِم مجھے جامع کلمات سے نوازا گیا اب ذرا غور کیجئے کہ یہ تین الفاظ ہیں اگر دیکھا جائے تو مگر ان تین الفاظ میں بھی کتنی جامعیت ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ مجھے جامع کلمات سے نوازا گیا یعنی نبی پاک علیہ السلام کے الفاظ سبحان اللہ گویا موتیوں کی لڑی ہیں پھول اور موتی جھڑتے نبی پاک علیہ السلام سے یعنی حدیث کا معنی یہ ہے کہ آپ کی گفتگو میں الفاظ بہت کم استعمال ہوتے مگر ایک ایک لفظ میں اسرار و معانی کا جہان آباد ہوتا تھا اللہ 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 وہ دور زبان دانی یاد رہے نبی پاک علیہ السلام جس دور میں تشریف لائے وہ انٹلیکچولز کا دور تھا بڑے زبان جس کو کہیں دان لوگ تھے فسی لوگ تھے بلاغت کے ماہر تھے اور وہ عربی لوگ جو ہیں وہ عجمیوں کو گھنگا سمجھتے تھے وہ اپنے آگے کسی کو کوئی سمجھتے ہی نہیں تھے کہ ان کی زبان ان کی فساد ان کی بلاغت کا یہ عالم تھا عجمی کا مطلب ہی گھنگا ہے عجمی کا مطلب ہی گھنگا ہے بلکل صحیح فرمایا کہ وہ عجمی کہتے ہیں اس لئے تو ان کو بولنے ہی نہیں آتا اچھا اب اتنا ان کو اس بات پر ایک جس کو کہنا ہے کہ اپنا پراؤڈ تھا اب نبی پاک علیہ السلام تشریف لاتے ہیں سبحان اللہ اور پھر جب قرآن پاک پیش کیا تو قرآن تو خود خالق کریم نے اس میں چیلنج عطا فرمائے لاؤ اس کی مثال ایک صورت ہی ہو لیکن یہ درست ہے کہ چیلنج اس کو کوئی قبول نہ کر سکا اور آج تک قرآن پاک کی تو کوئی مثل نہ لا سکا اور یاد رہے میرے بیٹھے اور پیار اسلامی بھائیوں عربی شعراء بلغاء کے کلام فلسفہ اور حکمت کے لحاظ سے بڑے آؤٹسٹینڈنگ تھے بڑے باکمال تھے مگر جب عرب کے چاند کی باری آتی ہے جب نبی پاک دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں اور میرے آقا کی زبان سے سرچشمہ ہدایت گویا بہتا ہے مجھے آلہ حقرت کی وہ شیر یاد آ رہا ہے وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت کے لاکھوں سلام میرے آقا کی جب زبان سے الفاظ گویا موٹیوں کی طرح عطا ہونے شروع ہوئے تو پھر وہ سرچشمہ ہدایت کی وہ الفاظ بہر آئے میرے بیٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو چند احادیث ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں ایک تو اسی حدیث کو دیکھ لیں کہ کیسے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے اب ایک حدیث کے بارے میں ذرا سنیے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر ایسا نہیں ہے تو یقین کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اب ویدن ون لائن یعنی آپ سوچیں کہ عبادت کرنے کا پروسپیکٹس عبادت کرنے کا طریقہ بیان کر دیا کیا کہتا ہے سب کہ یعنی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یا پھر تم اسے دیکھ رہا ہو اس طرح کا جب گوان جمال ہو تو پھر عبادت کیسی خوبصورت ہو جانی ہے یعنی ما شاء اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جڑے کلمات ہیں اللہ انہوں نے بڑی پرفیکشن ہی کیا بات ہے بڑے کمپریہنسیو انداز آپ نے اختیار فرمائے کہ مختصر الفاظ بیان فرما کے پورا پورا مفہوم سمجھا دیتے اے جوی گال ہے کہ اللہ دی عبادت ایمے کرو کہ تُسا اللہ کو ریدے پہ بے اے تصور بندے دا ہو بے نا کہ میں اللہ کو ریدہ پہ بے ملو جی گال اے بیان فرما چھوڑی کہ ایسا کمزور ہیں گناہگار ہیں کہ گناہ ہمتی وجہ تو اوہ کمال حاطل نہیں تھی تک دا ساکو یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑی کیسیت ہی کہ میں اپنے رب کو اپنی رات گزرینہ میرا رب میں کو کھویں دے میرا رب میں کو پلیں دے یعنی اگر تُسا تصور نہیں کر سکتے کہ تُسا رب کو دے دے پہ بے تیوال اے تصور کر گی ناو کہ تُسا نہیں دیکھ سکتے رب تا کو دے دا پہ بے اور یہ اگر تصور ہی جم جائے تو عبادت کرنے میں کتنا خوشو خوشو آ سکتا ہے اے کاش اس حدیث پر عمل کرنا بھی ہمیں نصیب ہو جائے پتا چل رہا ہے کہ بظاہر چند جملے ہوتے چند الفاظ ہوتے مگر گویا یہ سمجھ آ رہا ہے کہ پورا ایک طریقہ کار عطا فرما دیتے ایک اور حدیث پاک مگر کتنی خوبصورت کتنی ساری باتیں اس کے اندر میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء و نصف الایمان حیاء کرنا آدھا ایمان ہے اور اگر حیاء کے اندر جائیں حیاء کے کونسپ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو گناہ کرتے وقت اگر اللہ سے حیاء ہو جائے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے گناہ کرتے وقت اگر شرم و حیاء کا دامن ہاتھ میں ہو تو کتنے سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور حیاء کرنا آدھا ایمان کتنی گہری بات دو تین الفاظ میں بیان فرما دیتے سبحان اللہ پیر بیچھے پیار اسلامی بھائی کوئی اور مختصر حدیث آپ کے ساتھ یہ حیاء دے حوالنال یہ حیاء دے حوالنال یہ حیاء دے حدیث میں کوئی آعلان دی پاک یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَسْنَعْمَا شِعْتَ کہ اگر تیرے ویچھ حیاء ہی کہنی جو مرضی کر اب یہ کتنی چھوٹی سی جملہ ہے کتنی اہم بات ہے اور یہ کتنی بڑی چھوٹ بھی ہے یعنی وہ کہتے ہیں تو اس سے جو کرنا ہے آپ کر اب ہمارا کوئی تعلق نہیں کتنی دھرانے والی بات ہے کہ جس کی اندر حیاء نہیں وہ جو چاہے کرے چلیں یہاں میرے بیٹھے اسلامی بھائیو جہاں ہم پیارے آقا علیہ السلام کے مختصر اور جامع کلمات پر گفتگو کر رہے ہیں وہاں ساتھ ساتھ ان حدیثوں پر سوچتے بھی تو جائے نا کتنی بڑی چھوٹ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام یہ فرما دے کہ اگر تیرے اندر حیاء نہیں تو جو چاہے کر یعنی گویا یہ تو کیا کہیں گے اس کو وہ دوری کا اعلان ہو گیا کہیں اب تمہیں جو چاہے کرنا ہے نا پسندگی کا ادھار ہے نا پسندگی کا ادھار ہے اب نبی پاک علیہ السلام سے ہی دور ہو گئے پھر بچنا کیا ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیو غور کیلئے حیاء کو دامن تھامے رہیے بے حیائی مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہے اور ہمیں یہ غور کرنا ہے میرے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جہاں جہاں سن رہی ہیں جو بے حیائی کے کاموں میں مصروف ہیں بے حیائی کے رابطے رکھے ہوئے ہیں آپ نے اپنے تخلیوں کو دیکھیں اپنی اکیلے پن کو دیکھیں کہ اس میں ہم کہیں بے حیائی تو نہیں کرتے میرے آقا علیہ السلام بڑے با حیاء تھے بلکہ احادیث میں مفہوم ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ایک کماری لڑکی کی طرح جس طرح وہ با حیاء ہوتی ہے میرے آقا کا وہ انداز ہوتا تھا اتنی شرم و حیاء کے پہ کر حالہ حضرت کا وہ شیئر اگر ہمیں وہاں ہمارے باب المدینہ سے کوئی سنا دے کہ میرے آقا کی حیاء کی کیا بات تھی نیچی آنکھوں کی شرم و حیاء پر درود جی نیچی آنکھوں کی شرم و حیاء پر درود نیچی آنکھوں کی شرم و حیاء پر درود نیچی آنکھوں کی شرم و حیاء پر لاکھوں سنا نیچی آنکھوں کی شرم و حیاء پر لاکھوں سنا آج سب غور کریں تو صحیح فسنا ما شیدہ جب حیاء نہ رہے تجھ میں تو جو جی میں آئے کر اس حدیث شریف کی شرم میں محدثین کرام نے سینکل و صفات بھر دی ہیں یہ ایک جملہ ہے جو ایک لائن سے بھی کم میں آ جاتا ہے لیکن کمال ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کا گویا کہتا ہے نا کہ سمندر کو کوزے نہ بن کر دینا اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوا کر دی تھی اور حیاء کے حوالے سے پھر امام غزالی رحمت اللہ علیہ وسلم نے دیگر بڑے بڑے علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں اس کی بنیادی ترین حدیث میں سے یہ حدیث شریف بھی ہے اچھا اسی طرح حیاء کے حوالے سے دیکھیں کس قدر نبی پاک علیہ وسلم کا فوکس رہا آپ کی ذاتِ طیبہ کس طرح باہیا اور ہمارے لئے درس کا باعث بنی میرے آقا علیہ وسلم کی ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک بہت مختصر مگر کتنی جامعیں آپ ذرا غور کی دیئے نبی پاک علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی زمانت دے میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں اب آپ غور کریں کہ دو چیزوں کی گارنٹی مانگ لی اور جنت کی گارنٹی عطا فرما دی لیکن یہ دو چیزیں کتنی وسوت رکھنی ہیں کہ زبان سے کتنے گناہ ہو سکتے ہیں کتنی خطائیں ہو سکتی ہیں اور شرمگاہ کو اگر بندہ بچا کر رکھے ان دو چیزوں کی کس قدر اہمیت ہے اس حدیث پاک سے میرے ناظرین پتا چل رہی کہ بولتے موقع سوچیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یعنی اپنی پارسائی کا خیال رکھیں بے حیائی اور بدکاریوں کے قریب نہ جائیں اے کاش نبی پاک علیہ السلام کی شان بیان کرنے والے سلسلے میں جو پیارے آقا کے یہ خوبصورت اور مختصر مگر جامے ہم احادیث کو سنتے جا رہے ہیں کاش ان پر عمل کرنے کی بھی نیت ہوتی چلی جائے یعنی بالکل گویا دیکھیں تو زمانت دی جا رہی ہے گارنٹی دی جا رہی ہے دو چیزوں کی زمانت دے دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں اللہ خیرے کہ ہم سب اپنی زبانوں پر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے بن جائیں پارسائی عطا ہو جائے حیاء عطا ہو جائے اور ہمیں جنت کی زمانت بھی عطا ہو جائے کیا بات ہے سبحان اللہ عالم تیرا پروانہ سلسلہ جاری ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کریمہ کا بیان ہم جیسے ناچیز بندے کر رہے ہیں بظاہر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو کیا بیان کر سکتے ہیں آپ کے اوصاف کو جو جانے وہ بیان کرے ہم تو کما کو جان ہی نہیں سکتے حقیقت میں رب تبارک و تعالی آپ کے اوصاف کو جانتا ہے جو انہیں یہ اوصاف دینے والا ہے آپ نے ماشاء اللہ کئی حدیث مبارکہ کا بیان فرمایا جس میں انتہائی مختصر کلمات میں مختصر کلمات میں بڑی بڑی باتیں بیان کر دی گئی ان میں سے ایک حدیث شریف جو بہت ہی مشہور ہے جیسے کہ آپ نے مثال کے طور پر کئی بیان کی میں ایک بیان کرنا چاہوں گا جس میں بہت زیادہ بیان کیا گیا بہت زیادہ صفحات لکھے گئے بیان کیے جاتے ہیں بڑی بڑی تقریریں کی جاتی ہیں اس پر وہ حدیث شریف اس کی صورت میں بیان کی جاتی ہے یہ حدیث اگرچہ ایک حدیث شریف کا جز ہے لیکن اگر غور کیا جائے تو انمال اعمالو بن نیات کے تحت کتنا بیان کیا جاتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار ارادوں پر ہے نیتوں پر ہے اگر ہماری نیتیں نہیں ہوں گی ہماری نیتوں میں فساد ہوگا تو ہم اچھے کام نہیں کر سکتے اچھے کام کریں گے تو سواب نہیں پاسکتے اور پھر امیل علیہ السنت دامت برکاتب العالیہ کے صدقے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث شریف کی شرعہ میں الحمدللہ کتنا کچھ بیان کیا گیا کتنے واقعات بیان کیے گئے اور ہمیں کتنی ساری نیتیں عطا کر دی گئیں تو یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی شانِ رفعت ہے کہ آپ اتنے سے جملے میں اتنی بڑی بات کہ گئے کہ آج تک اس کی وضاحت اور اس کی تشریح جاری ہو ساری ہے ہمیں چاہیے کہ ہر چیز میں اچھی نیتوں کو بھی شاملے حال کریں اور جیسے کہ ابھی سلسلے میں بیٹھے ہیں تو یہاں پر بھی ہماری نیت ضرور ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے سلسلے میں شرکت کر رہا ہوں علم دین سیکھ رہا ہوں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے عشق کو اپنے دل میں راسک کروں گا بڑھاؤں گا کیونکہ اس سلسلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کریمہ کے بیان میں ہے اور حدیث کا سلسلہ جاری ہے ایک بات عرض کروں گا کہ جب نبی پاک علیہ وسلم کے جامع القلم ہونے کی بات ہو رہی ہے بڑوں بڑوں کو جس کو کہتا ہے کہ خاموش کر دیا میرے آقا نے تو پھر امام اہل سنت کا وہ شیر تو پڑھنا بنتا ہے نا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے خساہ عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے موں میں زبا نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانے طرز میں سنائیے نا حافظ صاحب تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے خساہ عرب کے بڑے بڑے آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے ہاں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے خساہ عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے موں میں زبا نہیں ہاں کوئی جانے موں میں زبا نہیں کوئی جانے موں میں زبا نہیں کوئی جانے موں میں زبا نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانہی کوئی جانے موں میں زبا نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانہی ایک شیر عرض کرنا چاہتا ہوں آئی صاحب وہ ہے کہ کل ہے لبہائے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں یعنی اس کا مطلب گلشن گلاب میں اس کا مطلب عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کا جو دہنِ اقدس ہے اس کو تشبیح دی ہے پھول کے ساتھ اچھا نبی کریم علیہ السلام جب گفتگو فرماتے تھے تو گفتگو فرمانے میں آپ کے پھول جھڑتے تھے تو آپ کے کلمات کو تشبیح دی گئی ہے پھولوں کے ساتھ تو اب آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو بلبل نے دیکھا ہوگا کہ گلاب وہ گلشن کے اندر ہو لیکن یہ کبھی بھی رہی دیکھا ہوگا کہ ایک گلاب کے اندر پورا گلشن ہو آپ فرماتے ہیں گویا کہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ جو دہنِ اقدس ہے یہ ایک گلاب ہے اور اس میں سے یہ جو پھول گر رہے ہیں یہ گویا کہ اس ایک پھول سے پورا گلشن بہ رہا ہے اللہ حضرت وہ کل ہے نبھا ناز کن کے ہزار چھڑتے ہیں ہے پھول جن سے کیا بہا 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 گلاب بلشن میں دیکھے بل بل یہ دیکھ بلشن گلاب میں ہے گلاب میں ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک تو سرکار علیہ السلام کے کلمات کی کیا بات ہے لیکن جو نبی پاک علیہ السلام کا دیوانہ ہو گیا نا امامِ آلہ امامِ اہلِ صلی اللہ کی بات دیکھیں ان کے الفاظ ان کو سرکار کا کیسا صدقہ ملا کہ یہ اپنے الفاظ کے اندر ایک شیر کے اندر کیا سمو دیتے ہیں اب اس پر کتاب پولی لکھ دی جائے اس پر گھنٹوں کلام کر دیا جائے نبی پاک کی شان یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا عالم تیرا پروانہ یہ جو شیر ہے یہ بھی کسی شیر کا ایک لفظ ہے جو آپ نے سلسلے میں ہم نے لیا ہے عالم تیرا پروانہ یہ بھی امامِ سنت کے صاحب زادے ہیں ان کا کلام ہے اب دیکھیں ایک شیر میں کس طرح کتنی بڑی بات کر گئے کہ ہمارے سینکڑوں سلسلے اس پر ہوں گے انشاءاللہ حضورﷺ اگر وہاں سے سرائی کی کلام کی ترقیب بن جائے مدینہ الولیہ ملتان شریف سے جی سرائی کی کلام کے ایک دو شیر انشاءاللہ انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے لئے حضرت بی بی حلیمہ صادی رضی اللہ عنہ آپ نے گھر گھن گئے کہ ہوں بھلے کیسے کمالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ظاہر تھے ہیں حضرت بی بی حلیمہ صادی رضی اللہ عنہ دے گھر کیسے برکتان تھے ہیں تے ایک شاعر نے بڑے پیارے انداز اچھے سرائی کی اچھے انہاں برکتان تھا ذکر کی تے کہ سارے مبلے دعاو اسلامی انشاءاللہ تار دے چھوہ برکتان تھا کوئی حصہ جناب پر کنے سنا دیں گے میں کوئی اردو شیر یاد نہیں تھی سرائی کی دے بس اینال پڑھ سیں انہوں دے اینال انشاءاللہ پڑھ سیں اچھے اچھے سگدیں مٹھے سبحان اللہ چلے ڈاچی دے بھاگ بلے مدنی دے اجمہ تلے ڈاچی پہی تیز چلے چلے وہوہ کیوے ہاں دے تے بڑھایا حریمہ کو دو اچھے سگدیں تلاللہ سبحان اللہ سینل سرائی کی اسلام بھائی مدنی فیز دینی چاہیے اتنا کچھ سرائی کی زبان میں ہو گیا دوسرا یہ کہ ہم دولوں جو سرائی کی میں کلام کر رہے ہیں ہم دولوں میں سے کسی کی مدر لینگویج سرائکی نہیں ہے یہ ایک محمد ہے ماشاءاللہ عاشقان رسول کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کے لئے ملتان میں رہنے کی وجہ سے آپ یہاں سیکھ بھی گئے یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ سرائکی ان کی لینگویج نہیں لیکن دل جوئی کے نیت سبحان اللہ جیسی ساڑی لینگویج پنجابی نہیں ہے پھر بھی ایسی بول رہے ہیں سبحان اللہ باپا بھی تو دل جوئی کے لئے باپا بھی دل جوئی کے لئے ماشاءاللہ ہی صاحب کاری صلیب صاحب پھر کانسی لینگویج بولتے ہیں ان کی مدر ٹنگ کیا ہے یہ بھی بتا دیں چلے بھائی کاری صاحب اردو بولتے ہیں کاری صاحب اردو بولتے ہیں ماشاءاللہ بڑی پیاری سرائکی بول رہے تھے آپ جب آپ نے سرائکی شروع کی تو لگ رہا تھا کہ آپ واقعی پیدائشی سرائکی ہیں الحمدللہ گالے ہیں کہ سرائی کی الحمدللہ بڑی مٹھی زبان ہے سہیں لہا الحمدللہ میں کوئی زبان بڑی محبت ہے ماشاءاللہ ایسا اب ہمارا یہ جو سلسلہ ہے عالم تیرا پروانہ اس میں بہت سارے سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں عالم تیرا پروانہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ہم اس میں کوشش کرتے ہیں کہ عالم کی جتنی زبانیں ہیں ظاہر ہے کہ ہم سب تو یہاں پر نہیں بول سکتے لیکن کئی زبانوں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم اس سلسلے میں اسے شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے ویورز کو بھی ناظرین کو بھی یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی آئیے اپنی زبان میں کچھ نیکی کی دعوت دے دیجئے چاہے وہ چند سیکنڈ کی کال ہو چند سیکنڈ کی ویڈیو ہو مدنی مقصد ہی سنا دیجئے تاکہ آپ اپنی زبان میں نیکی کی دعوت عام کرنے والے بھی بن جائیں اور آپ کی زبان والوں کی دل جوئی بھی ہو مدنی چینل ہم سب کا ہے ہر عاشق رسول کا ہے یا رسول اللہ کہنے والوں کا ہے سب جس زبان میں بھی دنیا کی اس میں رہتے ہیں بولتے ہیں سب اگر عاشق رسول ہیں مدنی چینل آپ کا ہے اگر عاشق رسول نہیں ہیں تو بن جائیے کہ جب عالم اس کا پروانہ ہے تو ہم کیوں اس سے شما کے پروانے نہیں ہیں ہم سب کو آقائدو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا پروانہ ہونا چاہیے ہمارا پہلا مرحلہ ہوتا ہے ایک نظر اپنے آپ پر آئیے اس مرحلے اس سلسلے کی طرف بڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس مرحلے میں اس سلسلے میں ایک بد تہذیبی کا ذکر کرتے ہیں کہ ایسا کوئی کام جو ہم میں رائج ہو بہت زیادہ ہم لوگ اسے کرتے ہو لیکن وہ اچھا کام نہ ہو درست نہ ہو اگرچہ جائز ہو لیکن اسے کرنا یا کبھی بد اخلاقی ہو یا کبھی بد تہذیبی ہو یا چھوٹے یا بعض اوقات بڑے نقصان کی طرف لے جانے والا ہو تو ہم اس کی طرف نشاندہی کرتے ہیں اور مختلف زبانوں میں کوشش کرتے ہیں کہ اسے آگے بڑھائیں آج جو ہمارا معاملہ ہے حاج عبدالحبیب صاحب اسے بیان فرمائے آپ جی آج جس عادت کی طرف سوجہ دلانی ہے بظاہر تو یہ خوشی میں کیا جاتا ہے کام اور بچے کو رازی کرنے کے لئے کیا جاتا ہے لیکن یہ بعض اوقات بہت بڑے حادثے کا باعث بن جاتا ہے یعنی چھوٹے بچوں کو کھلاتے بہلاتے لوگ اچھالتے ہیں کیچ کرتے ہیں اور وہ بچہ بڑا کہکہ لگاتا ہے اور اچھالتے ہیں زیادہ کہکہ لگاتا ہے اور اچھالتے ہیں اور کبھی کبھی اس میں وہ سرپ ہو سکتا ہے اور حادثہ ہو سکتا ہے بلکل اسی طرح بعض اوقات دیکھا ہوگا آپ نے بچوں کو اٹھا کر بیٹ پر پھینکتے ہیں اور بہت زور زور سے پھینکتے ہیں بچہ زور سے ہستا ہے لیکن یہی اٹھا کر پھینکنے میں اگر ذرا سا زور زیادہ لگ گیا اور وہ بیٹ کے دوسری طرح گر گیا ظاہر عموماً بچوں کو جن بچوں کو اچھالا جاتا ہے وہ بہت چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں اب وہ کسی اچھائی سے گر گئے تو جو خوشی تھی وہ فوراں غم میں تبدیل ہو سکتی ہے تو یہ وہ غلطی ہے جو عموماً چھوٹے بچے بھی یعنی دس بارہ پندرہ سال کے بچے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں یا بڑے لوگ بھی کرتے ہیں اور بڑا اس کو اچھا سمجھتے ہیں لیکن ان جب تک حادثہ نہ ہو تو یہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے بچہ بھی ہسرا ہوتا ہے اور ہمیں لگتا ہے بچہ اس میں خوش ہے لیکن شاید اس میں جو ہے وہ بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے یا میں اشفاق بھائی اس سے پہلے کہ آپ کے پاس جو اسلامی بھائی ہیں مختلف زبانوں میں اس پہ بدلی پھول دیں میں خود یعنی میری فیملی اس کا اس حادثے کا شکار ہو چکی ہے میری چھوٹی بہن بہت پرانی بات ہے جب وہ بہت چھوٹی تھی اور مجھے وہ منظر آج یہ بیان کرتے میں خود یاد آ رہا ہے کہ سارا منظر میرے سامنے ہوا تھا کہ جب میری چھوٹی بہن کو ہمارے رشتدار تھے اور وہ اچھال رہے تھے اور اچھاتے اچھالتے ان کا خود ہی پیر سلپ ہو گیا اور ان کا پیر سلپ ہوا اور چھوٹی بہن میری جو ہے وہ موں کے مل زمین پر گری پکا فرش تھا ان کے آگے کے تین یا چار دانٹ ٹوٹ گئے اور پڑی بلیڈنگ ہوئی ہم سارا گھر ہسپٹل میں رہا بہت تشویش میں ہم رہے غالباً مجھے یاد پڑتا ہے اب ناظریت بھی غور کریں چھوٹے بچے ہر گھر میں ہوتے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے بچوں کو کھلانے میں لیکن وہ بچہ ہے کوئی لکڑی کا یا پلاسٹک کا کھلونا نہیں ہے کہ آپ جیسے چائیں اٹھا کے پھیکیں جیسے چائیں اس سے کھیلیں کل اگر کوئی حادثہ ہو گیا کئی ساری زندگی کا روغ جو ہے آپ کا دامن نہ بن جائے یہ آج کا مدنی پھول تھا یہ آج کی غلطی تھی آپ کاری صاحب سے پہلے شروع کرتے ہیں ہمارے یہاں بھی کچھ اس لائم میں مدنی پھول دیں پھر آپ لوگوں کی طرف آتے ہیں میں چاہتا ہوں اس ٹاپک پر مختلف زبانوں میں ہم بات کریں کیونکہ بچے ہر گھر میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے دیو کاری صاحب تسی اس مدنی پھول لیچ ظاہرے جراب اردوے چلاوہاں تسی سرائکی میں رہو گئے اللہ حوٹ یہ بڑی تاف جاؤگ ہاں تو یہ مسئلہ ہی نہیں کئی ایسے بندے ہوں دیں جو آدھی لینگویج سرائکی ہوں دیں وہ بھی ہیزی ٹینٹ ہوں دیں جیسا لائیو گھتگو کی میں کروں تو کوئی پرابلم نہ تھی منجھے کوئی مسٹیک نہ تھی منجھے اچھے بار بار میسیج آ رہا ہے کہ آپ کاری صاحب کاری صاحب کہہ رہے ہیں ان کا نام تو بتائیں کیونکہ کئی ناظرین ہمارے صاحب نئے جوانوے ہوں گے کاری سلیم صاحب کاری سلیم اتاری صاحب ہیں اور ماشاءاللہ کاری ہیں بہت اچھے بیرال کسی کی کہہ دیا ہے ایمہ دی پھول میں ماشاءاللہ جناب نے بڑی اچھے اندازل بتگو فرمائی ہے کئی ایسے معاملات ہوں دن کہ ایسا غور نہیں کریں دیں کہ کئی چیزیں انٹرٹینمنٹ ہوں دیں کئی نہیں ہوں دیں کئی ایسے معاملات جڑے ساڑے اپنے بڑائے ہوں دیں ایسا سمجھ دیں کہ بال بڑا انجائمنٹ فیل کرنے پر بڑا ہیپی ہے بڑے پلیزنٹ موڈیچ ہے دیکھیں ساکو پتہ نہیں ہونا کہ ظاہرے بچہ کی میں ایکسپریس کرے تھی کہ وہ کھلنا پی ہے یا رونا پی ہے یا وہ کو خوشی تھیمی پائی ہے بال تو ظاہرے کہ وہ بیان نہیں کر سکتا بڑے لوگ سمجھ دیں کہ ایسا بال کلی میں خوش کرنے پر ہیں چھوٹی جائے غلطی دی بیویت تو کئی بڑے بڑے حادثات تھی بھی دیں نہ صرف ایک آل بلکہ کئی ایسے معاملات ہوں دیں کہ کئی بندے موٹر سائیکلنگ کریں دیں جو سمجھ دیں کہ ایسا نوجہ بندے سامنے موٹر سائیکل چلے میں پہ ہیں بڑی خوشی تھی کہا لیں سامنے آلے بندے آکھنی آر ایتے بڑا زبردست ماہر آدمی ہیں کہ لوہیں ہاتھ چھوڑ کے موٹر سائیکل چلے نہ پیئے اگر وہ موٹر سائیکل دھائپ ہوں دیں یہ ایکسیڈنگ تھی بندے تو وہ جا نقصان تھی دیں ہوں نقصان دا ازالہ نہیں تھی سکتا تو یہ جی میں آپ فرمیندے پہ چھوٹی ہمشیرہ ہائی چاک کے ان کو کنینے پہ ہاں اگر خدا نہ خاص تا کوئی برین دا مسئلہ باند میں دا یا اندھی آئی سائٹ تا کوئی مسئلہ باند میں دا تو ساری زندگی واسطے ایک ڈیپریویشن تھی بندی ساری زندگی واسطے ڈیس ایبیلیٹی تھی بندی تو وہ لونتا ذمہ دار کون ہوں دا یعنی اے بظاہر تحق گال ہے لیکن انتے ذریعے پوری دنیا دے مسلمانہ کو خاص طورت پیغام دیتا میں دے کہ تسا انہیں چیزیں کو انہوں پرہیز کرو تاکہ کہیں بھی پڑے نقصان کو انہوں بچہ بائن شکے ایسے کاری صاحب دا اشفاق بھائی ایک اور فائدہ بھی ہیں ساری کی کے ساتھ آدھی اگریزی بھی بول دیتے ہیں تو یہ تو ڈبل فائدہ ہو رہا ہے ہمارے اگریز ناظرین کی کچھ سمجھ رہے ہوں گے اب چلتے ہیں ہمارے مدنی چلے سٹوڈیو کی طرف مدنی پھول بڑا اہم ہے اور نیت یہی ہے کہ کسی طرح ہمارے سلائم بھائی چیزوں سے بچیں مہمونے میں بھی تو ہی گھڑوں تھی ہے تو بچے کے اچھال لوں بچے سا دہین ترہ رم لوں مہمونے لائے بھی کوئی مدنی پھول ڈیڑیو کاریس صاحب بھی وہ زبان میں گھال کری رہے ہیں ہاں نا گھال تو برابر آئے بس پانکری چیز سمجھیں ہوں کہ ہر چیز جو طریقہ ہوئے تو اخالی رمن جو بھی طریقہ ہوئے کہ پاہ ان میں جو ہے اچھالیا کروں نے کال پاہ کوئی بچے پتھو پکڑی نہ پوتے بیجے تو بچے کے بچوں سمجھو انسان جو بچوں سمجھو گوشت پوشت جو بچوں سمجھو ان کے کوئی بھی اچھا بڑو ہے نا بڑو چھڑنو تو اوچھو نقصان تھی نا نہیں اگر بچوں چھڑنو تو ان کے بڑو نقصان تھی سکے تو ننڈو تو بچھڑا تو ہتھ ہوئے تو اتھو پکڑی تو جولا جولا انتا اب اتھن دکھری آو کنڈو ٹو 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 تو ہی نہ کر آوائے ان میں بہو احتیاط کر آوائے بالکل نہیں اسے بچے کی ناف کو نقصان ہو سکتا ہے مہدے کو نقصان ہو سکتا ہے اور بھی دیگر آزا کے حوالے سے مجھے یاد پڑھ رہا ہے اس میں میڈیکلی پوئنٹ آف یو سے ڈاکٹر بھی منع کر دیں کہ بچے کو اس طرح اچھالنا جو ہے یہ اس ایج میں بہت زیادہ نقصان دے ہو سکتا ہے بلکہ دماغ وغیرہ کے حوالے سے بھی یہ کہ اللہ نہ کرے یہ تفیر میں اچھالا جا رہا ہے اللہ کرے یہ بچہ واپس ہاتھ میں آگیا ہو اور اگر ہاتھ میں نہیں آتا تو بچہ کہا جائے گا ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے بلکل کیا فرماتے ہیں ہمارے عربی مبلغ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السیدن انبیاء المرسلین فعلاً هذه نقطہ عظیمہ توجیح جمیل کثیر ما یعمد بعض الآباء والاخوہ من الناس فی ترفیح اطفالہن مثل هذه الانواع من التدليل ویكرر دائماً لتضحيك الطفل فكلما علت كما ذكر الشيخ عبد الحبيب حفظه الله تعالى كلما علت ضحكات الطفل فتجده يقدفه او يرميه الى اعلى اكثر واكثر وكما وجهتم انتم ما شاء الله بان الاطباء عادة منعوا هذا الشي يعني حذروا من تدليل الطفل بهذا النوع وحرصهم على ماذا؟ على السند بالأيدي حتى ان الطفل عندما تحمله ليس فقط عندما ترميه حتى عندما تحمله احمله من تحت ابطيه يعني حتى طريقة المسك يكون مسك من عند الابطين ليس المسك هكذا يعني حتى في حالة الرفع ليس في حالة القدف يعني هذا الشيء مهم الشيء الثاني الذي ذكرته ما شاء الله من ناحية الاطباء الاطباء فعلاً حرصوا على هذا الشيء وهناك امراض خطيرة يعني نتيجة هذا التدليل هناك قد تسبب اورام دماغية تجمد في الدم يعني قد يتجمد الدم في مخ هذا الطفل فهذه اضرار سيئة جداً يعني يجب الحذر والانتباه منها خاصة عندما يكون الاطفال حديثي السن يعني دون العامة الاول دون السنة الواحدة يعني إلى السنة الاولى من العمر يكون هذا الطفل رضيع يكون هذا الطفل هذيل البدن لا يكون قوي فعلينا أن نحرص وننتبه إلى هذا الشيء هذا يحتاج إلى تربية يعني هذا سلوك حضاري نحتاج إلى تربية فيها يعني تربية في البيوت حتى نربي اغناءنا واطفالنا واخوانا على هذا الشيء سبحان الله بارک الله عربی مبلغ ہم اسی حوالے سے مدریب پھول لے رہے تھے ہمارے کچھ پتھان بھائیوں کو بھی سمجھائیں کہ یہ بچوں کے ساتھ ایسا نہ کیا کریں پتھان تو بہت اس حوالے سے زیادہ بچوں سے تکیار کرنے والے اور اس میں میسج بھی یہ ہے کہ بچے کو اوپر اٹھا کر کہتے ہیں کہ پنکے کو ہاتھ لگاؤ اب بچے سے کہہ رہے ہیں پنکے کو ہاتھ لگاؤ اور اب بچے کو کرنٹ لگا تو اٹھانے والے کو بھی کرنٹ لگ جائے گا یعنی اتنی بھی بے وکوفی کرنے والے کر رہے ہوتے ہیں صحیح بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے پتھان بھائیوں کے لئے کیا مدریب پھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر اقا خبر دلتا دا چلی گی چھے معشوم وڑی کے دے اگا خو معشوم دے کا نا معشوم دے اگا وڑی کے دے اگا معشوم دے اگا خو معشوم نہیں کرنا اگا سنگا دے معشومان سا دا معشومانو پشانتے لو بے کائی اگا دا سے برا پرا اولی او بیایی کیج کائی بیایی رانی سے انو قدر کے تا دا ہوئی چھے بای نا زر دیکر غدیر ماہر ما زر پارام دے بیازی نسلشا ما لیکن پتھا خی درمیان کے یو بل معشوم رامنڈا کا اگا تاثر آجنگی دا معشومکور کے راز شی بل معشوم رامنڈا کی چھے تا ترسو پر اخطا معشوم سنبالو دا برا معشوم بکم زیزی بیایی آگا با دورا لوگوں دے دیکھیں خیال پکار دے چھے لو با آگا گوائی چھے کمت آگا نگا سے دا منگا دا یو سیگمنٹ دیکھیں چلی گی سنت رسول اللہ کی دا منگا وقت انو معشوم بسنگا لو بے معشوم صاحب سنگا لو بے کہ دا ہم نگا رسول اللہ خیلے دے سلاللہ چھے معشوم صاحب سنگا لو بے کہ جببورتا راو با سے اب خاندہ کے دا سے برا پلے بے نو اولے چھے لوگوں دے دیکھیں لوگوں نے چھے لوگوں نے دا خار فلیٹو نا دی اگر خدو رضا ہے نیسا چھے بندہ لاس پلو گوت کی بیا پکے برا لگی دی 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 چھے لاس پل لاس پلو کٹ کی کہ معشوم سنگا برا اولے اور چھے برا بل زیم دے نو آلتا بم لوگوں دے خیال ساتھی جب پدیخہ بڑا دیر جاو خیال ساتھی میں ایک حالی عرض کر دوں اردو میں بھی جو میں نے پشتوں میں بولا بلکل کیس سمجھ آیا کچھ پر کہ نہیں آپ بہت ماہر ہیں آپ بہت ماہر ہیں اور مطلب کیش کر لیں گے سب کچھ کر لیں گے کہ آپ گھر میں ہیں وہ بچہ ہے اس بچے کے ساتھ جو اتنا بڑا حادثہ ہونے جا رہا ہے یہ آپ کے ہاتھ سے ہو رہا ہے بچے کے ہاتھ سے نہیں ہو رہا ہے بہت سا بچہ کرتے ہیں بہت سا بچہ تا کر گیا آپ سے کیسے ہوا ایک اور دوسرا ہی کہ چلے آپ نے بچے کو اچھا لیں اس دونا دوسرا بچہ دوڑ کر آ کر آپ کے پاؤں سے لپٹ گیا آپ ڈس بیلنس ہو کے یہ بچہ کہاں جائے گا ہر طرح اس کو سنبھالنا چاہیے کیا بات ہے اور بچوں کو کس طرح کھیلانا چاہیے بھی سنبھال میں بتایا ماشاءاللہ بہت اچھا انداز ہے سندھی بھائیوں کو بھی کچھ مدنی پھول کیا بولتے ہیں مدنی پھول کو بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں سندھی میں آپ مدنی گل مدنی گل واہ چلے مدنی گل تمہاں ڈیو مدنی گل مدنی گل بھی چھوڑنے بلکل واقعی آہے بارن میں اکسر گھرن میں محبتیں پیار جے دورانی کھو بھی دوا بارن کے کھنی کھنی کھرے اچھلائیں دیں ضروری نایت وہ بار خوش ہی تھی تنے انہوں بار اچھلائیں دیں کرنے کھنے یہ بھی آئے کچھ بار رجنہ بھی آئے مزید انہوں کے کھنی کھنی کھنے انہوں ساں اچھلائیں دیں انہوں دماغ تیسر تھی سکے احتیاط انہوں میں ہی آئے انسان پنجے گھر میں انہوں شیعت احتیاط کرے فائدہ رہن دوں اللہ نہ کرے اگر ہتھمہ بار نکری بنے ایک کری پوے احتیاط جے کھنے وہ افسوس کھنے بہتر آئے اگر اسا انہوں میں کئے شیجی بھی کا غلطی کئی سے تھی سکے تو وہ بار کئے بھی حوالے ساں اندھو تھی پوے انہوں جو ہتھ بجی پوے یا انہوں جے پیر میں کھنے ایڑو دھکا لگی بنے جو کو پوری زندگی وہ معذور تھی بنے تو انہوں نے کھنے بہتر یہ ہی آئے تو انسان احتیاط کرے پیار بار ساں کرنو آ تو بالکل کرے لیکن ایڑو پیار کیڑو جو کو انہوں کے پوری زندگی جلائے معذور کرے وجہے یا انہوں کے پوری زندگی جو کھنے 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 معذور کرے وجہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو جلسان کے انہوں نے برے فعل کھنے محفوظ فرمائے بہت ہی اچھے انداز میں اس مدنی پھول کو مبلغین نے بیان کیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی ایکسرسائز سے بچیں جو کہ بظاہر چھوٹی موٹی ہوتی ہیں لیکن ان کے نقصانات جو ہے وہ بعض اوقات دیر پا رہتے ہیں شہزاد بھائی کیا فرماتے ہیں لب بھائی شواکو بھی بالکل آپ نے صحیح فرمایا میں سرائکی تو نہیں بولوں گا کیونکہ کاری صاحب نے صحیح خمالی ہے پنجابی پنجابی میں کوئی بات کروائے بھائی پنجابی آپ آئی صاحب آئی سلیم صاحب نے وہ لے لی ہے وہ تو سرائکی لی ہے نا اصل میں میری سرائکی زبان نہیں ہے اچھا آپ کی بھی سرائکی اچھا اچھا بھائی سے بلواتا ہے اچھا وہ چلو میں اپنی زبان نہیں بول لیتا ہوں اچھا شواکو بھی بالکل تسنا صحیح فرمایا بساؤ کہتے ہونے کہ بچہ ہے جسے 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 ہڈیاں ہڈیاں کافی جسے نرم ہونی ہیں مثال زورتے ہونے ساڑے ہاتھ تھے اس دی ایک کلائی ہونے اچھا جلے بچے نو اپنے ہاتھ نل اپنے قوت نل وہ جلیسا نفساں اس سے کیچ کرساں بلپر تو او اے ہوسی کہ اوزہ ہاتھ نرم جسے وجہ دکھے ہوسی کہ اے ممکن ہے کہ اوزہ ہاتھ نکلوانے اے بھی ممکن ہے کہ اوزہ انگلی نکلوانے اے بھی ہو سکتے اوزہ بازو نکلوانے وجہ یہ ہے کہ اچھا جلے اپنی قوت دے نال اس نو کیچ پی کرنے ہیں جبکہ او بچے دے جیرے آزائن او ہن نرم تا او اے ہو سکتا ہے کہ جس وقت اچھلاں یا مختلف ہو سکتے نل اچھاں کھیڑن واسدے یا خوش کرن واسدے اگر اے اچھاں کراں تا اس نل اے کافی معاملات ہو سکتے ہیں اچھا دوسرا یہ بھی ہوندہ ہے کہ بساؤ کا تے بچے نو تو سن ریٹھا ہوسی کہ پیرے نو نبکے نا او سر تلے ہوندہ ہے بچے بے شک حزدہ ہے لیکن وہ سوندہ یہ مطلب نہیں ہوندہ ہے کہ بچے نو کچھ ہوندہ نہیں پیا اچھا اس وقت تو چونکہ ایسا ہوندہ ہے مزاک دے ویچ اور بچے بھی حزدہ پہ ہوندہ ہے اچھا اتھا ایک میں ارد کرا جس وقت تساں یہ دیکھو نا کہ بچے خاموش ہو گئے ہونی اس دا مطلب ہے کہ اس نو کچھ نہ کچھ محسوس ہوندہ پہ ہے اگر خاموش ہو گئے نا اس وقت کچھ نہ کچھ اس نو محسوس ہوندہ پہ ہے اگر وہ حزدہ پہ ہے تیزہ مطلب ہے وہ کچھ اس نو محسوس نہیں ہوندہ پہ ہے لیکن جس وقت تو خاموش ہوندہ ہے نا تو بات سمجھ مجھے اس نو کچھ نہ کچھ ہوندہ پہ ہے اس طرح دی کوئی حرکتی نہیں کرنی چاہیے دی کہ جس دی وجہ تو سارا اپنا گھر دا ایک رونک جس نو آکھ ہو وہ ہے تو اس نو کسی قسم دی تکلیف ماشاءاللہ یہ بات سمجھنا آنے والی بھی ہے کہ ایک درخت ہے اس کی موٹی موٹی مضبوط شاخے ہیں لیکن وہ پہلے سے شاخے مضبوط نہیں تھی پہلے وہ چھوٹی چھوٹی کلیاں تھی بلکل باریک شاخے تھی لیکن جب وہ بڑی ہوتی وہ درخت بڑا ہوتا ہے تو وہ شاخے بن جاتا ہے تو بچہ بھی اسی طرح ایک ارتقائی عمل سے گزرتا ہے وہ چھوٹا بچہ ہے اس کے ہاتھ پیر دیگر جسم کے آزاں جو ہیں وہ اس وقت بہت نرب و نازک ہوتے ہیں ہمیں چاہیے کہ بہت زیادہ احتیاط کریں اور بہت ساری ایسی بے احتیاطیاں ہیں جو بچوں کے ساتھ کی جاتی ہیں انشاءاللہ بتدریج اپنے سلسلے میں انہیں ہم شامل کرتے رہیں گے اسی مرحلے میں ایک نظر اپنے آپ پر ہم دو الفاظ کی کریکشن بھی کرتے ہیں تصیب بھی کرتے ہیں دو ایسے الفاظ جو ہمارے ہاں عام طور پر بولے جاتے ہیں لیکن وہ غلط انداز میں بولے جاتے ہیں انہیں درست کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے آج کون سا پہلا لفظ ہے ہمارے ناظرین کو اسکرین پر ہم دکھائیں گے بڑھتے ہیں اس مرحلے کی طرف اور وہ پہلا لفظ اسکرین پر ہمیں دکھائے جائے ایک نظر اپنے آپ پر مشہور لفظ ہے قتل وہ قتل ہو گیا اس نے اتنے قتل کر دیئے اتنے قتل ہو گئے تو یہ کیا فرماتے ہیں ہمارے منج پر بھی کچھ بھئی یہ کیا فرمائیں گے یہاں اس پر ہے غلط قتل یہ لفظ غلط ہے قتل ویسے ہی غلط ہے لیکن درست کیا ہے وہ بھی پھر بتائیں گے نا جو کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے درست منج سے قتل قتل فرق کیا ہوا زبر نہیں لگے گی صحیح ہے درست انداز جو ہے ناحق ناحق قتل جو ہے وہ غلط ہے ماشاءاللہ بہت اچھے اس میں بھی آپ نے تحصیح فرمائی تو اصل جو درست لفظ ہے وہ قتل ہے قتل تا پر ساکن ہے سکون ہے قتل یہ غلط العام ہے تو یہ قتل ہے جیسے کہ جیسے کہ ایک تو غلط کام بھی کرتے وہ بھی غلط طریقے سے کرتے ہیں بالکل غلط لفظ ہے یہ اس طرح نہیں بولنا چاہئے بلکہ قتل لفظ ہے جیسے کہ بعض لوگ بولتے ہیں مرض مرضِ اسیان مرض ہے حالکہ مرض نہیں ہے مرض ہے تو اس میں راہ پر زبر ہے مرض قتل میں اس میں راہ پر سکون ہے ساکن ہے تو اسی طرح اس کو بولا جائے جب بھی بولچال میں ہی استعمال ہو قتل اسے سکرین پر چلا دیا کرے جب ہم بول رہے ہوں درست جو ہے وہ بھی دکھا دیں ناظرین کو جی قتل جیسے کہ قرض قرض اسی کے وزن پر ہے قرض اسی طرح قتل دوسرا لفظ وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتاتے ہیں ایک اور لفظ ہے جو کہ بہت عام تو نہیں ہے لیکن اہلِ عدب اس کو بولتے ہیں اور عام طور پر بھی بعض لوگ اس سے بولچال میں استعمال کرتے ہیں وہ لفظ کیا ہے جی یہ لفظ ہے روشناس روشناس غلط لکھا ہے کہ یہ روشناس ہے پھر درست کیا ہے آئیس صاحب آپ وہاں سے کچھ پوچھیں گے اپنے اسلامی بھائیوں سے آپ کے بعد آوڈینس بھی بیٹھی ہے روشناس اگر غلط ہے تو پھر صحیح کیا ہے اتنا اتنا مشکل لفظ آپ لے کر آئے ہو یہ تو پہلے اس کا مانا تو بتاؤ یہ روشناس ہے کیا یہ کوئی روشنای ہے کیا ہے کیا دیکھیں کہتے ہیں نا میں آپ کو اس بات سے روشناس کراتا ہوں کسی کو کوئی چیز بتانا کسی کو کسی چیز کے بارے میں آگاہ کرنا یہ جو بولتے ہوں گے نا یہ بھی آپ کو بتا دوں آج میں آپ کو بتا دوں جو یہ بولتے ہوں گے نا آج میں آپ کو اس لفظ سے روشناس کراتا ہوں وہ سامنے والا سر ہلاتا ہوگا کچھ نہ کچھ کرا جائے گا اب روشناس ہے کیا اس کو بھی پلے نہیں پڑتی ہوگی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ روشنی سے ہے روشناس کہ بھائی اس لفظ کو میں ظاہر کرتا ہوں اس پر روشنی ڈالتا ہے تو اصل کیا ہے وہ بتائیں گے یہاں پر کچھ پتان بھائی کچھ بتائیں گے دروش کیا ہے یہ روشناس ہوتے ہیں روشناس یہ کہنا ہے روشناس ہے بھائی پیش ڈال دی روشناس بھی ہے آہ بھائی شہزاد بھائی 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 شہزاد بھائی تو دروست بتا رہے ہیں کہہ رہے ہیں روشناس آہ حافظ صاحب کچھ کہیں گے پنجابی میں اچھا روشناس روشناس سندھی مارو کیا کہتا ہے شہزاد بھی نصیب شہزاد بھائی روشناس اور روشناس میں ایک لیکٹ ہے ٹائی پڑھ گیا ہے اصل میں آج صاحب یہ جو لفظ ہے یہ دو الفاظ کا مرکب ہے دو الفاظ جو ہیں یہ مل کر ایک لفظ ہے یہ روح الگ ہے شناس الگ ہے روح کہتے ہیں چہرے کو شناس تو لوگ سمجھتے ہیں شناسہ سے نکلا ہے شناس مہنے جاننا کسی کو پہچاننا یہ دو لفظ ملے ہیں روح شناس یعنی کسی کے چہرے کو جاننا تو یہ بعد میں اس سے معنی میں استعمال ہوا کہ کسی چیز کو بتانا کسی چیز کی وضاعت کرنا کسی چیز کو سمجھانا تو روح شناس اصل لفظ ہے میں آپ کو اس بات سے روح شناس کراتا ہوں اب یہ بعد میں غلط ہوتے ہوتے روح شناس ہو گیا یہ روشنی سے بات سمجھتے ہیں بات سمجھتے ہو سکتا ہے روشنائی سے نکلا ہو جو کہ انک جیسے کہتا ہے انگلیش میں تو اصل جو درست لفظ ہے وہ اسکرین پر دکھایا جائے اور اسی طرح بولا جائے اپنی بولچال میں روح شناس اگرچہ یہ لفظ بہت زیادہ استعمال نہیں ہوتا لیکن استعمال تو ہوتا ہے اور ہمیں اپنی لینگوچ کو اپنے اردو کو درست کرنا چاہیے اردو زبان اتنی زبردست زبان ہے فکر کی بہت ساری کتابیں ہیں حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں اور دیگر تصوف کی بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ اردو زبان میں ہیں اگر اردو زبان آپ کو درست آئے گی اور آپ اچھی اردو بول سکیں گے میں آپ کو کہتا ہوں آپ فتاور عزویہ شریف پڑھ لیں گے آپ کو بہار شریعت سمجھ میں آ جائے گی اس سے بڑی کیا بات ہے تو آپ اپنی اردو کو اچھا کریں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں چند الفاظ کو درست کر کے بتایا جائے سلسلہ عالم تیرا پروانہ جاری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منعقب آپ کے فضائل احادیث تغیبہ کی روشنی میں بالخصوص بخاری شریف کی احادیث سے اس سلسلے میں ہم بیان کرنے کی سعادت پا رہے ہیں ایک اور حدیث شریف شہزاد بھائی آپ بیان فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حدیث پاک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے آپ بیان کرتے ہیں اور یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مابین ہمارے درمیان کھڑے ہوئے فَأَخْبَرَنَا أَنْ بَدْعِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ فرمائے آپ نے اتنا بتایا یہاں تک کہ ابتدائے مخلوق سے لے کر جنتی جنت میں پہنچ گئے جہنمی جہنم میں پہنچ گئے اس وقت جو کچھ بھی تھا وہ نبی کریم علیہ السلام نے بتا دیا کیا بات ہے پھر ارشاد فرمایا فرمایا کہ جس نے اس کو یاد رکھا سو یاد رکھا اور جس نے بھلا دیا اچھا یہاں ایک روایت اور بھی یہ بھی صحیح بخاری کی ہے اور بڑی دلچسپ روایت ہے اور بڑی مشہور بھی ہے نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو آپ نے رمضان کی زکاة وہ تھی صدقہ فطر تھا اس کے حفاظت کے لئے اپنے مقرر کیا آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ فعتانی آتن میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے غلہ بھرنا شروع کر دیا میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ میں تجھے ضرور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کروں گا تو یہ آیا ہے اور آ کر غلہ پکڑ غلہ چوری کر کے لے جا رہا ہے وہ کہنے لگا کہنے لگا کہ بڑا میں محتاج ہوں میرے گھر والوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مربانی کر کے مجھے چھوڑ دیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں خل لئیتو عنہ میں نے اس کو چھوڑ دیا رحم آ گیا لہذا میں نے اس کو چھوڑ دیا آپ فرماتے ہیں فأصبحتو جب صبح کا وقت ہوا تو میں بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا سرکار کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا میں نے عرض کچھ بھی نہیں کیا زبان سے کچھ بھی نہیں بولا تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ابا حریرہ تا ما فعلا اثیرو کل بارح پھر رات والے قیدی نے تیرے ساتھ کیا کیا تھا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس نے شدید حاجت کا کہا تھا تو اس وجہ سے مجھے رحم آیا میں نے چھوڑ دیا نبی کریم علیہ السلام کا فرمان سنیا آپ نے فرمایا فرمایا کہ وہ جھوٹا تھا وہ پھر دوبارہ آئے گا پھر آئے گا اچھا مزے کی بات ہے یہاں پر دو چیزیں سرکار علیہ السلام نے بیان کی جب حضرت ابو غریر رضی اللہ عنہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام نے پہلے سے ہی ماضی کی خبر دی جو رات کو بیٹ چکا کیا گزری اچھا اب آئندہ کی بتا رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ وہ جھوٹا تھا وہ دوبارہ آئے گا ماضی حال مستقبل سب میں غیر ہے اچھا اب نبی کریم یہ حضرت ابو حریرہ ارشاد فرماتے ہیں فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُوا لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّهُ سَيَعُودُوا انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے چونکہ فرمائے وہ ان قریب پھر دوبارہ آئے گا تو اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا میں نے کیا کیا فَرَسَتُّهُوا میں اس کی تاک میں بیٹھ گیا کیا بہت تاک میں بیٹھ گیا وہ دوبارہ آیا اور آ کر اس نے غلہ بھرنا شروع کیا میں نے اس کو پکڑا وہ کہنے لگا میں محتاج ہوں مجھے بڑی گھر والوں کا مجھ پل کافی معاملات ہیں لہذا مجھے چھوڑ دیجئے آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو پھر مجھے رحم آیا میں نے چھوڑ دیا پھر جب میں سرکار کی بارگاہ میں صبح حاضر ہوا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ابا حرائرہ تھا ما فعلا اسیر کل بارحہ تھا اے برے وہ رات والا جو تیرا قیدی تھا اس نے دیر ساتھ کیا کیا آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے ارد کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی محتاجی کا ذکر کیا اہل و عیال کا ذکر کیا میں نے اس کو چھوڑ دیا نبی کریم علیہ السلام پھر فرماتے ہیں کہ اس نے تو اس سے جھوٹ بولا ہے وہ دوبارہ پھر آئے گا آپ فرماتے ہیں تیسری مرتبہ پھر میں اس کی تاک میں بیٹھ گیا کہ یہ دوبارہ آئے گا اب جب تیسری مرتبہ آیا تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ریر رضی اللہ اس نے پھر غلہ بھرنا شروع کیا میں نے اس کو پکڑا اور میں نے کہا کہ اب تو میں ضرور سرکار کی بارگاہ میں تجھے حاضر کروں گا کہ دو مرتبہ تجھے کہا ہے اور اس کے باوجود تو آ جاتا ہے اب میں ضرور تجھے سرکار کی بارگاہ میں پیش کروں گا اچھا اب وہ کیا کیا کہنے لگا وہ کہتا ہے اچھا چلو ایسا کرو دعنی مجھے چھوڑ دو میں آپ کو چند کلمات بتاتا ہوں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو نفع دے گا اور میں نے کہا کہ وہ کون سے کلمات ہیں تو اس نے کہا کہ جب آپ اپنے بستر پر آیا کریں تو آپ آیت القرصی پڑھ لیا کریں یہ کہا اور پھر اس کے بعد وہ کہنے لگا فَإِنَّكَ لَيْنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظُنْ تجھ پر ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا محافظ مقرر ہوگا اور پھر شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا صبح تک اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فَأَصْبَحْثُ جب صبح ہوئی میں بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مَا فَعَلَا مَا فَعَلَا اَسِیرُكَ الْبَارِحَا اے ابو ریرہ وہ رات والے قیدی نے تیرے ساتھ کیا کیا میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس نے مجھے یہ چند کلمات سکھائے ہیں اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نفع دے گا تو اس وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کون سے کلمات ہیں اس نے کہا وہ آیات الکرسی بتائی آپ نے فرمایا اچھا آپ نے فرمایا کہ اچھا ہے ابو ریرہ یہ تو بتاؤ جانتے ہو یہ جو تین دن سے تمہارے پاس جو شخص آ رہا ہے حصیر قیدی آ رہا ہے یہ کون تھا وہ کہنے لگا حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا آپ نے فرمایا کہ اے ابو ریرہ وہ ذا کا شیطان شیطان تھا اور پیچھے الفاظ وہ یہ ہیں فرمایا کہ وہ تھا تو بڑا جھوٹا لیکن اب سچ بول کے گیا ہے یہ جو کلمات کہہ ہیں نا انہوں نے یہ سچ بول کے گیا ہے تو اب یہ ایک پہلی والی روایت بھی عرض کی ہے اور یہ والی روایت بھی مدنی چینل کے ناظرین نے اس پہ غور فرمائی اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو کیسا علم عطا فرمایا کہ ایک پہلی روایت کے اندر تو یہ بیان کیا کہ جب سے ابتدائے مخلوق ہوئی اس وقت سے لے کر جنتی جنت میں جنمی جنم میں پہنچ گئے اپنے ٹھکانوں پہ پہنچ گئے تو سب کچھ اور اس کو بولتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں رب تعالیٰ ان کے لئے زمانے کو سمیڑ دیتا ہے زمانہ سمیڑ دیتا ہے تو لہٰذا اب نبی کریم علیہ السلام نے سب کچھ بیان کر دیا دوسری روایت کے اندر غور کیجئے تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت وررہ کے رات والے قیدی کا بھی بتایا ماضی کا بھی بتایا اور مستقبل کا بھی بتایا تو پتہ چلا کہ رب کے حبیب وہ ایسے رب تعالیٰ کی طرف سے ان کو علم دیا گیا ہے کہ آپ ماضی کو بھی جانتے ہیں اور آپ مستقبل کو بھی جانتے ہیں امام اہل سنت فرماتا ہے نا خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے خفی کہتے ہیں چھپے ہوئے کو جلی کہتے ہیں ظاہر کو حضور ظاہر بھی جانتے ہیں چھپا ہوا بھی جانتے ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ سلسلہ مدینہ مدینہ جا رہا ہے اور ظاہر ہے ابھی آپ کے تین سیگمنٹ باقی ہیں مگر ہمیں اگر اجازت دے دیں دل جوئی کی بھی نیت تھی اور ہمارے سلسلے میں حاضری ہماری غیر حاضری نہ ہو اس لئے حاضر ہو گئے اللہ تعالیٰ آپ کو حمد دے سلامتی و صحت دے و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ مدینہ شنل کے ناظرین عالم تیرا پروانہ سلسلہ جاری ہے اس میں ہمارے کئی سیگمنٹس ہوتے ہیں مراحل ہوتے ہیں بڑھتے ہیں اگلے سلسلے کی طرف جس کا نام ہے خسن و جمال مصطفیہ آپ کو ایک مختلف زبان میں یہ سیگمنٹ دکھائیں گے انشاءاللہ پھر اس کے اردو میں بھی وضاحت کریں گے بڑھتے ہیں سلسلے کی طرف صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ لا محمد عربی زبان میں آج آپ کو انشاءاللہ حسن و جمال مصطفیہ اس سلسلے کے تحت نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم پاک کے ایک خاص وصف کی طرف ایک خاص کمال کی طرف کچھ مدنی پھول پیش کریں گے جیوز اللہم صل و سلم علی حبیبک المصطفیہ و نبیک المختفیہ سر الجمال فی الوجود و اعظم کل موجود و علی آلہ و صحبہ و من سار علی نہجہ الیوم الدین الحدیث عن المصطفیہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حدیث دو شجون يجلی كرب المحزون و يرفع مراتب من للمصطفى يحبون و اليه يتشوقون ماشاء الله ان شئت تكلمت عن جمال خلقه و ان شئت تحدثت عن جمال خلقه و ان شئت تحدثت عن صلة جمال خلقه بجمال خلقه و ان شئت تحدثت عن ثمرة جمال خلقه و خلقه في جمال عشرته وصلته في جمال صحابته و عترته و اهل بيته في جمال امته في جمال الوجود به صلى الله تعالیٰ علیه وآلہ وسلم حبت وجه الجمال في سيدنا النبي صلى الله تعالیٰ علیه وآلہ وسلم ابتداء من خلقه عليه الصلاة والسلام لقد منح الله سبحانه و تعالی الكمال البشري في كل صفاته الخلقية و الخلقية فوهبه من الصفات المعنوية اقومها و اعدلها و من الصفات الحسية احسنها و اجملها صلوات رب و سلام عليك سأل احد طلبة العلم من شيخه سيدي اذا كان سيدنا ايديهن فلما رأينه اكبرنه و قطعن ايديهن و قلن حاشا لله ما هذا بشرا لان جمال سيدنا محمد صلى الله تعالیٰ علیه و سلم مزجا بجلال سيدنا محمد و بمهابة سيدنا محمد صلى الله تعالیٰ علیه و سلم فلم يفتتن به احد قطع لانه هو الذي اختاره الله سبحانه و تعالی للهدایة للعالمين شرق الارض في مشارقها و مغاربها و شمالها و جنوبها من لدن عصره الى ان تقوم الساعة لم يخلق الرحمن مثل محمد ابدا و علمي انه لا يخلق و من حب الصحابة و شوقهم للحبيب صلى الله تعالیٰ علیه و سلم كانوا يسألون البراء بن العازف رضي الله تعالی عنه هل كان وجه رسول الله صلى الله تعالیٰ علیه و آلیه و سلم كالسيف فقال لا بل مثل القمر سبحانه الله هل كان وجهه مثل السيف انظر يحتاج الى تماعن يحتاج الى توجیه لا فيقول الصحابة رضي الله عنه لا بل كان مثل القمر رواه البخاری اذا لم يحل دونه الغمام صلوات ربه و سلامه عليه و كان سيدنا ابو هريرة رضي الله تعالی عنه يقول اذا نظرت الى وجه رسول الله صلى الله تعالیٰ علیه و آلیه و سلم فكأن الشمس تجري في وجهه انظر فكأن الشمس تجري في وجهه صلوات ربه و سلامه عليه و يقول احد الصحابة كنت في ليلة عند رسول الله صلى الله تعالی عنه و سلم و القمر فيها مكتمل فجعلت انظر الى رسول الله صلى الله تعالی عنه و سلم و انظر الى القمر و اذا بوجه رسول الله صلى الله تعالی عنه و سلم اسنى وابهى من القمر سبحان اللہ صلوات ربی وسلام علیہ قال بعضهم كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر اذا فرح استنار وجہه فاصبح كقطعة القمر صلوات ربی وسلام علیہ هناك احاديث كثيرة وردت في البخاری والترمذی واذا بدأنا نتكلم عن خصال النبي صلی اللہ علیہ وسلم وعن خصائص النبي صلی اللہ علیہ وسلم وعن جمال خلقته وجمال خلقه فلا تتسعنا هذه الاوقات خاصة هذه الحلقة لا تتسعنا لا نستطيع ان نكمل ما نستطيع سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمیز بالصفات جسمية لا يشاركه فيها احد كما يقول الشاعر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنه وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَطُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ صلوات ربِّي وسلامه عليه وفي البردة فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقفل صلوات ربِّي وسلامه عليه ورد في المواهب اظن ان اطلت عليكم واطلت على المشاهدين الذين يستمعون الى اللغات الاخرى لكن نقاط اخيرة ان شاء الله وبعدها اختم ورد في اللواهب في المواهب اللدنية نقلا عن الامام القرطبي رحمه الله تعالى حيث يصف كمال حسن النبي صلى الله تعالى اي كمال جمال النبي صلى الله تعالى فيقول لم يظهر لنا تمام حسنه اي نحن لا نستطيع ان نرى تمام حسنه لم يظهر لنا تمام حسنه لانه لو ظهر لنا تمام حسنه لما طاقت اعيننا رؤيته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وصفه بعض العلماء بانه صلى الله تعالى عليه وسلم كان نوني الحواجب كانت حواجبه نوني الحواجب ميمی الفم صلواته ربی صلیم وآلہ الفی الأنف انظر إلى هذا صفة محمد اسمه محمد صلی اللہ علیہ وسلم فکان نونی الحواجب ميمی الفم الفی الأنف عینہ صلی اللہ علیہ وسلم كانتا واسعتین وكان احور العینین ای شديد بیاض البياض وشديد سواد السواد صلواته ربی وآلہ وسلم كان صلی اللہ علیہ وسلم طويل الاهداب صلواته ربی وآلہ وسلم ای كانت طويل الرموش اهداب النبي صلی اللہ علیہ وسلم كانت رموشه طويلة كانت جميلة وجنتاه صلی اللہ علیہ وسلم فيها انسياب وفي اسنانه سلج في اسنان المصطفى يعنی في السنتين التي امامه كان فيها سلج حتی عندما كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يبتسم فکأنما ينطر اللؤلؤ من فمه محانا اللہ يعنی كمثل قطرات المطر موطر نعم كمثل قطرات المطر كأنما ينطر اللؤلؤ من فمه صلوات ربی وآلہ وسلم وآلہ وسلم وهناك احاديث كثيرة اخرج الترمذی رحمه الله تعالى عن عن هند بن هالا رضی اللہ عنه في حديث حیث كان وصافا هذا الصحابي رضی اللہ عنه فماذا يقول كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما يتلأأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر سبحان اللہ سبحان اللہ اطول من المربوع واقصر من المشدب عظيم الهامة رجل الشعر ان انفرقت عقيقته فرقها وان لا فلا يتجاوز شعره شحمة اذنه اذا وفرته صلوات ربی تعالى عليه ازهر اللون واسع الجبین ازجل حواجب اوصاف کثيرة لو بدانا انا الحمدللہ حضرت وستحضرت موضوع طویل طویل ماشاء اللہ حاولتنننی اختصر تیہاد الکنو تیرے تو بطف عیب تراحی سے حیران ہوں میرے شاہ میرے شاہ میں کیا کیا کم تجھے چہرہ مصطفیٰ کے جمالات کمالات کا بیان ہو رہا تھا مختصرا کچھ اردو میں ارز کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا روح مبارک جو جمال الہی کا آئینہ اور انوار تجلی کا مظہر تھا پرگوشت اور کسی قدر گول تھا اسی روح مبارک کو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ دیکھتے ہی پکار اٹھے دے وجہہ لئی سبی وجہ کا ذات اس چہرے پر ایسا چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا ہے لوگوں سے بڑھ کر خبرو اور خوشخو تھے حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک چودوی رات کی چاند کی مانن چمکتا تھا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو چاندنی رات میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سرخ داری دار خلا پہنے ہوئے تھے میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا اور کبھی آپ کی طرف بشک میرے نزدیک آپ چاند سے زیادہ خوبصورت سبحان اللہ تیرے تو اے بے تناہی سہیں بری حیراہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سنت رسول اللہ کی اور اس میں انشاءاللہ آپ کو مختلف زبان میں سنت بیان کی جائے گی توجہ سے سنیں گے سنت تر عمل بھی کریں گے اور پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ تیری سنت تو پہ چل کر میری روح تو جمری کر کر چلے تو گلے لگانا مدنی مدینے والے جی پشتو زبان میں کچھ سنتیں سنتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسل اللہ لباس بہننے کی سنتیں اور آداب آجم سنیں گے انشاءاللہ دا مدینی چینل گرانو کتون کو کو میں جامی چی منگا چو کپڑی چی منگا چو دام دا اللہ تعالی یا دیر لئے نعمت دے اور دا جامی منگا پا جمع کی اور پا اوڑ کی سنگا دے ضرورتی دا سکر مگا استعمال اور نبی کریم علیہ صلاة و السلام دے بارک مغل سویلی دے رادی چی باورو تیر مدی شریف حدیث پاک دے سیدونا سمرار رضی اللہ تعالی نونا مروی دے تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دے چی خپل اللہ تا سو سپینہ کپڑا چاوائی سپینہ جامہ و لجے دا دیرہ صفائی و دا دیرہ پاک احی پاک زائی او پل مڑی ہم پداخ کے خخواوای پداخ لباس کے مطلب خخواوای اما گور اسلام مڑی خوب پسپینے لباس کے خوخوا پسپینے جامہ کے خوب پل لگ سپینے جامہ ناچاو پاک دا چی نبی پاک علیہ صلاة و سلام پا دے کول واندے اما لگو دا شاند ما کو اسلامی روڑوں دے بارے کے مگل دوار آگر دا چی دا دواؤ او غواری دا دواؤ او دا غر دنب بنائی او محقی تول گنا اللہ تعالی ماف کیا دواؤ داد الحمد للہ اللذی کسانی حذا ورزق نی من غیر حول منی ولا قوة دا بسنگ یادی گی دا چی مدنی کاف لوگ سفر رو گئی منگ سفر رکی تو انشاء اللہ داد و مغل یادی گی دا جانا ما کو اسلامی دوڑوں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی روایت شوید ابو دا شریف حدیث رسول اللہ صل اللہ علی وسلم فرمائی لی دی کال تاسو کامی سا چا وی انو دا سم لحث نبو شورو که سم طرف نبو سم غال نبو شورو که او دا منگ علماء مول دا وی بیابا اولتا لستون که لازا چه دا شان چه پرتوگا چه او پا دا خبر وانده بخیال سات او چه بیادا عباس دا چه کودے نبو بیابا اولتا طرف نشورو که اللہ تبارک وطال دی مونگل پدی خبرو وانده عمل کولو توفیق را کی الحمدللہ دا دا وطال مونگل دا خبر او مزد کڑی دا چه سنگ ننگ نور جامی چه دا شاد جامی او حصہ امام شریف دا چه پگڑی ورد پختو کی وائی امام ورد پارابی کے وائی اللہ تبارک وطال دی مونگل تدی واندی امو کولو توفیق را کی آمین یا رب العالمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم لباس پہننے کی سنتیں اور کچھ عذاب ہم نے ابھی سنے پشتو زبان میں اردو میں بھی میں کچھ حرص کرتا ہوں کہ سفید لباس جو ہے یہ ہر لباس سے بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا ہے اسی طرح جب کپڑا پہننے لگے تو یہ دعا پڑھیں الحمدللہ پہنتے وقت سیدھی طرف سے شروع کریں جب کرتا پہنے تو پہلے سیدھی آستین میں سیدھا ہاتھ داخل کریں پھر الٹی میں الٹا ہاتھ اسی طرح پاجامہ میں پہلے سیدھا پاؤں پھر الٹا پاؤں اسی طرح جب اتاریں تو اتارتے ہوئے الٹی طرف سے شروع کریں پہلے الٹا پاؤں نکالیں پھر سیدھا پاؤں پہلے کرتا پہنے پھر پاجامہ پہنے اسی طرح لباس میں امامہ باندھنے کی بھی عادت ڈالیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا امامہ ضرور باندھا کرو کہ یہ فرشتوں کا نشان ہے اور اس کے شملے کو پیٹ کے پیچھے لٹکا لو صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک میسیج آیا ہے کہ میں اپنے بچے کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اسے اچھالا کرتا تھا اور مجھے بہت مزہ آتا تھا لیکن اب میں نیت کرتا ہوں کہ میں اس طرح نہیں کروں گا آپ کے سلسلے کی وجہ سے میری اصلاح ہوئی ہے شکریہ ادا کیا ہے انہوں نے آپ کا بھی شکریہ آپ نے اپنی نیت کا اظہار کیا انہی سنتوں کو کچھ سندھی زبان میں بھی ہمارے ناظرین کے لئے مختصر اور بیان فرمائے الحمدللہ لباس سنت جو مطابق اگر پاتو ونجت انہوں میں بے شمار سواب آئے اللہ عز و جل جو ہی احسان عظیم آئے جو انہ سان کے لباس جو دولت عطا فرمائے لباس آن سان سردی گرمی جو اثرات کھاں پونجے بچاؤ کرے سکاؤں تھا لباس آسان جو سنگھار جو بائس بھی آئے وقار جو سبب بھی آئے اچھو لباس ہر لباس کھاں بہتر آئے سرکار مدینہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں کے پسند فرمائے حضرت سیدنا سمرہ رضی اللہ تعالی کھاں روایت آئے تحضور پاک صاحب لولاق صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائے اچھو لباس پہ رہو چھو تئیو ودیک صاف اے پاکیزہ آئے اے پہنجے مردن کے بھی انہیں میں کفن دیو صدی طرف کا لباس پائن جی ابتدا کجے اے انہیں مانگو سنتیں آداب میں اچھے تھو تجنے لباس پاؤ تا صدی طرف کا شروع کھے لباس حلال کمائی ما ہو جے اے جے کو لباس حرام کمائی ما حاصل تھے انہیں فرض اے نفل کا نماز قبول نائے تھے اگر مدنی ماحول سا ہوا بستا تھی ونجوں تا انہیں میں مدنی حلیو اپنایو ڈاڑی زلف متھیتے سبز سبز امامو شریف سبز رنگ وارو امامو شریف کلین وارو اچھو کرتو سنت جے مطابق ادھ پینیتائیں ڈگھو باؤں ہکر گرات ویکریوں سینے تے دل وارے پاسے کھیسے میں نمائیہ مسواق پاجاموں یا سلوار بھیجین کھامتے تا انشاءاللہ ازوجل متھیتے سفیت چادر مدنی نامات تے عمل کندے پردے میں پردوں کند لائے ناسی چادر بھی گدھ ہو جے تا مدینہ مدینہ تا امیر علی سنت دامت برقات انگلالیہ ایڑے مدنی حلیے اپنا اروارے کے دعا بھی دن تھا تیاللہ مکھے اے مدنی حلیے میں رہن وارن تمام اسلامی بیرن کے سبز سبز گمبدی چھام میں شہادت اے جنت البقی میں مدفن اے جنت الفردوس میں پنجے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پاڑو نصیب فرم آمین اللہ تبارک وطالہ عزیز رسان کے بھی مدنی حلیو اپنا ارنجی آمین ماشاءاللہ لباس کے حوالے سے مدری فول ہم نے لیے اور لباس کیسا ہونا چاہیے سنت اور عداب ہم نے سیکھیں اچھو لباس سندھی میں اچھو لباس اور اردو میں سفید لباس یہ زیادہ پسند کیا گیا ہے تو اسے پہننے کی کوشش کریں اور نہ جو بھی لباس ہو محذب ہو ایسا ہو کہ جو ہمارے اسلامی لباس ہیں جو کہ بے پردگی والے نہ ہو ان میں ہم اچھے انداز میں اپنی عبادتوں کو کر سکیں جو ہمارا مدنی حلیہ ہے کاش ہم اسے اپنائیں کہ جس سے ہماری اسلامی وضاقتہ صاف جھلکتی ہے اور ایک مسلمان دور سے پہچانا جاتا ہے کیا فرماتے شہداد بھائی لباس کے حوالے سے بے شک وہ ایسا ہی لباس ہونا چاہیے یعنی سادہ دھیلہ ڈھالا ایسا لباس ہونا چاہیے تاکہ ایک مسلمان کی کا تشخص وہ سامنے آئے دیکھو اب موجود دور میں آپ نے دیکھا ہوگا مختلف قسم کے لوگ ہیں جیسے ہماری گورنمنٹ کی مختلف ورزیاں ہوتی ہیں اس طرح دیگر ادارے ہوتے ہیں ان کی مقصود ورزیاں ہوتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں ہم اپنے آقا کی غلام ہیں لہذا ہمارا بھی وہ ایک تشخص ہونا چاہیے کہ کسی کو پتا چلے کہ واقعی یہ کون ایک عاشق رسول غلامِ مطفیٰ آرہا ماشاءاللہ سبحاناللہ ہمارا چوتھا جو سلسلہ ہوتا ہے چوتھا مرحلہ اور آخری مرحلہ جو اس سلسلے کا ہے سیگمنٹ کہتے ہیں ہم بھی سیگمنٹ کہتے ہیں تو اس کا نام ہے خوشبو ہے ادار کی اس میں مختلف زبانوں میں آپ کو ڈبد مدنی گلدستے دکھائے جاتے ہیں جو کہ عموماً امیر علیہ السنت کیا نگران شورہ دامت برکاتم العلیہ کے بیانات پر مشتمل ہوتے ہیں آج بھائی کس زبان میں دکھا رہے ہیں نائروجن زبان تو میں پہلی دفعہ سننا ہو یہ بھی کوئی زبان ہے اور اس میں بہت ہی پیارے موضوع پر ہمیں مدنی پھول ملیں گے انگلیش شبت ٹائٹل بھی امید ہے کہ ساتھ میں ہوگا تو آئیے چند مدنی پھول اس زبان کے اسلامی بھائیوں کے لئے دیتے ہیں خوشبوہ اتار کی اس مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم چلیں بھائی آج آپ کو نیروجن زبان میں مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں موت اولاہ دے دائی دائی نگرار موت اولاہ دے دائی دائی نگرار او دعوت اسلامی موت دشن او بیرات موت دشن او بیرات موت دیتے طرف جُنِٰúsica اِنَّا صَلَّ اللَّهُ تَعَلَى lustalam قَقَانَ چای لائی ذا کے لائے جب میری بیبا کیا ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیاتہ ساتھ ہو موت ام اللہ در دائی دائی منگرار موت ام اللہ در دائی دائی منگرار او دعوت اسلامی متدشن او بیرات او دعوت اسلامی متدشن او بیرات نورویجن زبان میں غالباً نورویج کی یہ زبان ہے اس میں مدری گلدستہ ہم نے دیکھا اس کا موضوع تھا نظر کی بے باقی کے حوالے سے یہ مدری گلدستہ امیر علیہ السنت کا آپ نے دیکھا کچھ کالز آپ کی لیتے ہیں سلسلہ اختتام کی طرف جا رہا ہے کچھ کالز آخر میں دیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سعود فریقہ گربنٹ ہو رہے ہاں میرا نام محمد یوسف ناصر اتاری ہے تو اڑا اے پروگرام عالم تیرا پرمانہ بڑا دل مولا نیالا پروگرام ہے اور خاص کر کے آج تُساں پنجابی اور سراچی زبان میں چکاری سلیم صاحب نو جسے بول گیاں دیکھیا ہے تو بڑا مزہ آیا ہے اللہ تعالیٰ تواڑے اس پروگرام نو دن ربنی را چبنی ترقی دے اور مدنی چینل نو دن ربنی را چبنی ترقی دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اگلی کون کہاں بھی میمنی میں ملفوظات اشارت فرمائے میمنی میں اگر تیسے گئے تو ناشریف سنائے یا خیلے کوئی ملفوظات تیسا کے نواز ہو اشارت آتا ہے مدنی مقصد سنائے اللہ کے جزائے خیر دی اللہ کے مرشید جیسا آپ میٹھوں میٹھوں میں دینا لکھا آنے صدقے میں کے بھی مرشید جیسا آپ جل مگینا جی سعادتی مشرف کر امین بجائے مک جل مین صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مدنی پھول میمنی میں مدنی نات تو مکے کوئی یاد نہیں میمنی میں مدنی مقصد سنائے دیا تو مکے من جی نے سجی دنیا جی لوگے جی اسلاح جی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی یہ میمنی میں ٹوٹے لی پھوٹے لی میمنی میں مدنی مقصد آئیں جی دل جوئے لے پیش کروں اگلی call دیجئے وَعَلَيْكُم السَّلَمُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوا وَعْلَيْكُم السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوا My name is محمد حمد رزا اتاری I am calling from سرق مراقہ سنی I like to watch the سلسل عالم ترہ پروانہ It is a very good سلسل I would like to request اقلام شور فکر دونیا کی چل مدین چل جزاق اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک آخری کول دے دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد ادنان عاصف التاری رولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں سسلہ عالم تیرا پروانہ دیکھا دل خوش ہو گیا اللہ کریم دعوت اسلامی کو دن دگنی اور راجبنی ترقیہ تا فرمائے پر ایسے سسلے اللہ کریم کے کرم پر پیش ہوتے رہے عبدالعبی بھائی کو اور ان کی سائی ٹیم کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو اللہ کریم عمری علیہ السندہ سائے ہمارے سر پر تعدیر سلامت رکھے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیرہ آپ کی کالز کے لیے تاثرات کے لیے ایک بچی کی فرمائش تھی ایک دو شیر وہ سنا دیں یا خدا حج پہ بلا آکے میں کعبہ دیکھو بچے نے تو خود ہی سنا دیا تھا چھوڑو فکر دنیا کے وقت کافی ہو گیا ہے اسی کلام کے دو شیر یا خدا حج پہ بلا آکے میں کعبہ دیکھو یا خدا حج پہ بلا آکے میں کعبہ دیکھو یا خدا حج پہ بلا آکے میں کعبہ دیکھو کاش ایک بارنت میٹھا مدینہ دیکھو اور جھوم کر خوب کرو خانہ کعبہ کتبہ یا خدا حج پہ بلا آکے میں کعبہ جو میں کر خوب کرو پانہ کعبہ کتبہ اور پھر مدینے کو چلوں گم بد خضرہ دیکھو پھر پھر مدینے کو چلوں گم بد خضرہ دیکھو ایک دو شیر سنائیں دیں حافظ صاحب چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چھوڑ فکر دنیا کی چھوڑ فکر دنیا کی چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں میرے مصطفی غلاموں کی ہاں ہاں قسمتیں بدلتے ہیں بولو مصطفی غلاموں کی چھوڑ فکر دنیا 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 کی مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر ہاں مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر ہم جیسے خوش نصیب پلتے ہیں مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے اس سلسلے کا یہ پیغام ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سکا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سکا اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا امام اہل سنت کا یہ شیر ایک شیر نہیں ہے ایک تحریق ہے مسلمان کے اندر کہ تیرا سب کچھ آقا کی ذات ہونی چاہیے تیرا ایمان تیرا عقیدہ تیری محبت تیرا محور تیرا مرکز تیرا سب کچھ وہ ذات ہونی چاہیے وہ ہے تو سب کچھ ہے وہ نہیں تو تیرا بھی جہاں نہیں اس لیے کہ یہ جہاں بھی نہیں ان کے بغیر لہٰذا ہمیں اپنی اداؤں میں اپنے انداز میں اپنے کلام میں اپنے چہرے پر اپنی جسم پر اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو سجانا چاہیے امام اہل سنت کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے اپنے ہر ہر لمحے میں اپنے ہر ہر کام میں ان کی یاد کو وابستہ رکھئے اسی پیغام کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اگلے ہفتے تک کے لیے مدنی چینل دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ محمد صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خلیل و نجی مسیح و صفی سب ہی سے کہی کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق دھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے خوشن میری دالت ہے عالم تیرا قیبہ